آگے لسوان طلع فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلِكُ اور کہا بادشاہ نے انی بے شک میں عرا میں دیکھتا ہوں یعنی خواب میں سبع بقرات ساتھ گائے سیمان موٹی سیمان کہتے ہیں چربی کو تو مراد موٹی گائے ہیں یَقُلْهُنَّ کھا رہی ہیں ان کو سبع عجاف ساتھ پتلی عجاف کہتے ہیں پتلی دھاچا گائے کو وَسَبَعَ اور سَاتھ سُمْبُلَاتٍ بَالِيَا خُدْرٍ سَرْسَبْز وَأُخَرَ اور دوسری یَابِسَاتٍ خُشْك اب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جو بڑا ہی انوکھا تھا اس نے کہا کہ میں ساتھ موٹی گائے دیکھتا ہوں جنہیں ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ سبز خوشے دیکھتا ہوں اور کچھ دوسرے خُشک دیکھتا ہوں یا ایوہ الملعو اے اہلِ دربار افتونی جواب دو مجھ کو فی رؤیہ یا میرے خواب کے بارے میں انکنتم اگر ہوتم لرؤیہ خواب کے لیے تعبرون تم تعبیر کر سکتے بادشاہ نے کہا اپنے درباریوں سے کہ مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو قولو انہوں نے کہا ادغافو گڑبر پراغندہ احلامن خواب ہیں انہوں نے کہا یہ تو خوابوں کی پریشان باتیں ہیں وما نحنو اور نہیں ہیں ہم بتعویل الاحلامی خوابوں کی تعبیر کو بیعالمین جاننے والے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں ہیں اب یہاں پر جو ادغاف کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھی دود غین ثا گھاس کے گڑے کو کہتے ہیں خشک گھاس کی شاخیں جو مٹھی میں آ جائیں اور احلام برا خواب پراغندہ خواب ادغافو احلام یعنی پراغندہ خواب برے خواب ڈراؤنے خواب کنفیوسڈ اینڈ میننگ لیس ڈریم یہ چینکہ کوئی معنی مطلب نہ ہو بلکل عجیب سا خواب ہو ڈراؤنہ بھی ہو اور جس کے میننگز بتانا یا جس کی تعبیر بتانا مشکل ہو چھیک ہے احلام کہتے ہیں برے خواب کو اور رؤیہ کہتے ہیں اچھا خواب چھیک ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنس بھی آپ یاد رکھیں گے تو آسانی ہو جائے گی اب ان درباریوں نے کیا کہا کہ یہ تو پراغندہ اور پریشان خیالات ہیں یہ ایسا خواب ہے ہی نہیں کہ جس کی تعبیر بتائی جائے اب اس خواب کے ذریعے آپ دیکھئے گا کہ یوسف علیہ السلام کو رہائی ملے گی اللہ سبحانہ وتعالی اسی خواب کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی رہائی کو عمل میں لائیں گے وقالا اور کہا اللہذی اس شخص نے جو نجا نجات پا گیا تھا منہما ان دونوں میں سے یہ کون تھا یہ ساقی تھا جو رہائی پا چکا تھا وَدْدَكْوْرَوْا اور اس نے یاد کیا بَعْدَ اُمَّتٍ ایک مدت کے بعد یہاں پر آپ دیکھئے وَدْدَكْوْرَوْا کا روٹ ورٹ ہے ذَالْكَافْوْرَوْا باب افتعال میں آنے کی وجہ سے اس لفظ کی سپیلنگ بدل گئی ہے ایکچوری یہ اِذْتَكَارَوْا تھا اور گرامر میں فَعَلَا کا ایک وزن ہوتا ہے جس پر سارے فیل بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھئے تو فَا کلمہ ذَال ہے تو جب فَا کلمہ ذَال ہو تو ذَال کو دَال میں بدل دیا جاتا ہے اور جس باپ سے جس دروازے سے یہ لفظ داخل ہوا ہے اس کی سپیلنگ میں تَا آتی ہے تو باپ کی تَا کو بھی دان میں بدل دیا جاتا ہے اس وجہ سے یہ اِذْدَكْوْرَوْا بن گیا روٹ ورڈ یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے گرامیٹیکلی یہاں پر کچھ چینجز ہو رہی ہیں اس وجہ سے یہاں سپیلنگ چینج ہو گئی ہے وَدْدَكْوْرَوْا اور اس نے یاد کیا بَعْدَ اُمَّتٍ ایک مدت کے بعد اب اس ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آگئے اور یوسف علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر بتائی تھی یعنی اس ساقی کے خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی تو فوراً سے اس کے دماغ میں یوسف علیہ السلام آگئے اَنَا اُنَا بِعُكُمْ میں بتاتا ہوں تم کو بِتَعْوِيلِ ہِ اس کی تعبیر فَأَرُسِلُونَ پَسْ بھیجو مجھ کو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک شریف النفس انسان جیل میں کافی ٹائم سے پڑا ہوا ہے آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس جا کر تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں وہ اس علم کا جاننے والا ہے بادشاہ نے اجازت دے دی کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے اس خواب کی وجہ سے ڈرہ ہوا تھا اور اسے درباریوں کے جواب سے تسلی نہ ہوئی تھی اب یہ ساقی قید خانے میں یوسف علیہ السلام سے ملنے گیا یوسفو اے یوسف ایوہا صدیق اے سراپا سچائی من اف ٹرث یعنی تو سچائی اور راست بازی میں بہت ہی آلہ درجے پر ہے افتنا جواب دو ہم کو فی سبع بقرات سات گائیوں کے بارے میں سیمان موٹی یا کلہن کھا رہی ہیں ان کو سبع اجاف سات دبلی وَسَبْعِ اَرْسَاتِ سُنْبُولَاتِ اِنْ بَالِيَا خُدْرِنْ سَرْسَبْز وَأُخَرَ یَا بِسَاتٍ اور دوسری خوشک لَعِلِّ تاکہ میں اَرْجِعُ لَوْتُونْ الْاَنَّاسِ لوگوں کی طرف لَعِلَّهُمْ شَایدْ کہ وہ یَعْلَمُونْ جَانْ لِي اب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو علمِ تعبیر سے نوازہ تھا انہوں نے موٹی تازی سات گائیوں سے مراد سات خوشحال سال لیے اور سات دبلی گائیوں سے مراد خوشک سالی کے سات سال لیے اور سات سرسبز بالیوں سے مراد زمین کا خوب پیداوار لینا لیا اور سات خوشک بالیوں سے مراد زمین کا پیداوار نہ ہونا لیا پھر یوسف علیہ السلام اس کے لئے تعبیر بھی بتائیں گے اور خوشخبری بھی سنائیں گے جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ آپ کو اس مسئلے کا حل ایسے نکالنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نزول ہوگا اور ملک میں پھل انگور زیتون اور دودھ وغیرہ کی کسرت ہوگی قولہ اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعونا تم اگاؤگے کھیٹی باڑی کروگے سبع سنین دعبا سات سال متواتر یعنی مسلسل سات سال کاشت کروگے یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ سات سال تک ملک میں بہت خوشحالی ہوگی فصلیں بہت اچھی ہوں گی ان سالوں میں تمہیں اگلے مشکل سات سالوں کے لئے اناج محفوظ رکھنا ہوگا کفائد شعری سے کام لینا ہوگا اور آپ یہاں دیکھیں کہ جو پہلی بات یہ بتا رہے ہیں تزرعونا سبع سنین دعبا کہ تم اگاؤ کے کھیتی باڑی کروگے سات سال متواتر اور دعبن کی لفظ استعمال کر رہے ہیں یعنی مسلسل تم کھیتی باڑی کروگے دعبا کا جو لفظ ہے دال ہمزہ با سے ہے حالت کو اور عادت کو کہتے ہیں یعنی انسان کی جو حالت ہوتی ہے مسلسل کام کرنے کے حوالے سے جب وہ مسلسل کام کرتا ہے تو وہی چیز اس کی پھر عادت بن جاتی ہے تو یہ لفظ حالت اور عادت دونوں کے معنی میں آتا ہے فَمَا تُجُو حَسُوَتْتُمْ تُمْ کَاتُوْگِ فَذَرُوْهُ تُو چھوڑ دینا اس کو فِي سُمْ بُلِهِ اس کی بالی میں اِلَّا قَلِيلٍ مَگر تھوڑا مِمَّا اس میں سے جو تَأْقُلُونْ تُمْ کھاتے ہو جو بھی تم کاتوگے تو پھر اس کو چھوڑ دینا اسی کی بالی میں اور یہ جو نیچرل پیکنگ اس گلے کی ہوتی ہے جس کو آپ سٹا بھی کہتے ہیں اسی میں ہی یہ چاہ رہے تھے کہ باقی گلے کو محفوظ کیا جائیں تاکہ گلے کو کیڑا نہ لگے اور جب اسے اس نیچرل پیکنگ سے رکالا جائے تو اس کا بھوسا جانوروں کو کام آئے اب یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی شکوہ کے جواب دیا یوسف علیہ السلام نے اس ساقی سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا اور تم نے میرا ذکر نہیں کیا اب جب تمہیں کام پڑھا تو تم میرے پاس آئے ہو کوئی شکوہ نہیں کیا تو آپ یوسف علیہ السلام کا حسن کردار دیکھ سکتے ہیں کہ بغیر شکوہ کے جواب دے رہے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ تعبیر کے ساتھ ساتھ علاج بھی بتا رہے ہیں یہ حکمت ہے اور ان کو علم اور حکمت دونوں ملی ہوئی تھی پھر یہ کہ انہوں نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ پہلے مجھے جیل سے نکالا جائے پھر تعبیر بتاؤں گا تو آپ یوسف علیہ السلام کے حسن کردار کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت عمل ہے ان کا کیسی احسان کی روش ہے دیارے غیر میں بھی یوسف خیرخوا تھے اور آپ دیکھیں کہ جو بیسٹ وے انہوں نے بتایا پریزرویشن کا آج سائنس اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر اناج کو محفوظ کرنا ہے تو یہ سب سے بیسٹ وے ہے کہ اس کو آپ اس کے ہی خوشوں میں رکھیں اس کے ہی سٹوں میں رکھیں تو آپ علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی اور مسئلے کا حل اور تدبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی ایسی کہ جو شاہی مشیروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی جیسا کہ میں آپ سب بھی ذکر کر رہی تھی کہ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اناج کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اسے سٹوں کے اندر ہی رہنے دیا جائے اور ان سٹوں کو محفوظ کر لیا جائے اس طرح اناج خراب نہیں ہوتا اور اسے کیڑے مکوروں سے بچانے کے لئے کسی اضافی پریزرویٹیو کی ضرورت بھی نہیں ہوتی مزید بتاتے ہیں ثم پھر یعتی آئیں گے مم باردی ذالک اس کے بعد سبعن ساتھ شدادن سخت یعنی سال یعکلنا کھا جائیں گے ما قدم تم جو پیش کروگے تم لہننا ان کے لئے الا قلیلا مگر تھوڑے ممہ اس میں سے جو تو حسنون تم روک رکھوگے پھر اس کے بعد سات سخت سال آئیں گے جس میں بہتی سخت قہد سالی ہوگی جو بھی تم نے اچھے سات سالوں میں بچت کی ہوگی تو وہ اگلے سخت سال میں کام آئے گی یہ اگلے سخت سال اس کو کھا جائیں گے یعنی لوگ اس زخیرے کو کھا جائیں گے جو بھی تم گلہ بوگے وہ اگے گا نہیں یعنی ایسی قہد سالی ہوگی کہ کاشتکاری کروگے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا گلہ اگے گا ہی نہیں تو یہ سات سال کھا جائیں گے اس کو جو کچھ تم نے ان کے لئے بچا رکھا ہوگا یا کل ما قدم تم لہن اللہ قلیلا مگر تھوڑے ممہ تحسینون اس میں سے جو تم روک رکھوگے یعنی سیرز کے علاوہ سب ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تحسینون سے مراد وہ دانے جو دوبارہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جو کچھ بھی تم نے آگے کے لئے یعنی ان سخت سالوں کے لئے محفوظ کر رکھا ہوگا یہ سخت سال وہ سب کچھ کھا جائیں گے کچھ نہیں بچے گا سوائے اس کے جو تم بیج کے لئے محفوظ کر لوگے اس سے انہوں نے یہ بات بھی واضح کی کہ کچھ بیج بعد میں آنے والے اچھے سالوں کے لئے محفوظ کر لئے جائیں ٹھیک ہے جی تو ان سات سالوں کے بعد جو اچھے سات سال ہیں اس کے بعد ایسے سال آئیں گے جس میں خوشک سالی کے سبب شدید قہد پڑ جائے گا اور انہوں نے کہا کہ پہلے سات سالوں میں صرف ضرورت کا اناج استعمال کرنا یعنی اچھے سات سالوں میں بھی ضرورت کا اناج ہی استعمال کیا جائے اور باقی سٹوں کے اندر ہی محفوظ کر لیا جائے اور جب قہد کا زمانہ آئے تو سٹوں سے نکال کر ضرورت کے مطابق اناج استعمال کیا جائے اب یہاں تک خواب کی تعبیر ہے اس کے بعد جو یوسف علیہ السلام نے بتایا وہ خوشخبری تھی جو انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق ان کو دی کہ پندرواں سال جو آئے گا وہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ اس بارے میں تو بادشاہ نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا جو کہ آگے ذکر آ رہا ہے ثم پھر یعتی آئے گا من بعد ذالک اس کے بعد عامن ایک سال فی ہی جس میں یغاث الناسو بارش دیے جائیں گے لوگ و فی ہی اور اس میں یہ عصیرون وہ رس نچوڑیں گے انہوں نے بتایا کہ پندرواں سال بہت اچھا ہوگا اس میں قہد ختم ہو جائے گا اور اس میں لوگ بہت بارش دیے جائیں گے فی ہی یغاث الناسو جس میں بارش دیے جائیں گے لوگ یعنی خوب بارشیں ہوں گی پیداوار کسرت سے ہوگی تم کھیتی باڑی بھی کسرت سے کرو گے جانوروں کو بھی اچھی خوراک ملے گی جس کی وجہ سے ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے اور یہاں آپ دیکھیں وہ فی ہی یعصیرون کے جو الفاظ ہیں اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے یعنی پھلوں کا رس نچوڑیں گے گائے کا دودھ نکالیں گے تیلوں کا تیل نچوڑیں گے یعنی بہت ہی خوشحالی کا سال ہوگا عمیدہ mr منم بہت ہی competitor کا دعا کسی جانورت آمنی کسی لیا